موسیقی اسلام علیکم ناظرین روک سکو تو روک لو میں خوش آمدید کہتا ہوں میں ہوں آپ کا ہوسٹ وحید خان ناظرین آج آپ ہمارے شو میں دیکھ سکیں گے حمزہ شہواز نے کیا مشتاق چینی کو پہچاننے سے انکار لالا رپورٹ میں دیکھیں گے لالا کی شرارتیں صرف میرے مطابق میں مجیبور ایمان شاہمی کے تجزی ہے اس کے علاوہ آپ کو دیکھنے کو ملے گا اور بہت کچھ روک سکو تو روک لو ناظرین پروگرام کا باقاعدہ آغاز کرتے ہیں ہماری آج کی مہمان شخصیت ایک انکر ہیں اور کافی وقت لگا چکی ہیں اس فیلڈ میں ہم ان کے تجربات جانیں گے کہ کیسے تجربات رہے مارننگ شو کو بھی ہوسٹ کرتی ہیں بہت ہی اچھی پرسنالیٹی کی مالک ہیں خوششکل ہیں اسلام علیکم کیسے ہوں جی میں بالکل ٹھیک اس کے علاوہ ہماری کو اس فائکہ موجود ہیں اس کے علاوہ ہمارے ساتھ موجود ہیں جماہی راجہ اور ہمیں جوائن کیا ہے سابق وزیر ریلوے خواجہ ساد رفیق نے بہت ہی شکریہ ناجیہ یہ بتائیے کافی وقت لگا چکی ہیں اس فیلڈ میں کس طرح کا تجربہ رہا ایک ایک لمبی فیرستو کی تجربات کی آپ کے پاس تو بہت اچھا ایکسپیرینس رہا اور مختلف فیس سے ہم گزرے ہیں جب اپنے کریئر کا آغاز کیا تھا ایز ای نیوز آنکر اور اس کے بعد پھر بارہ سال تک خبرے پڑھنے کے بعد پھر رائٹنگ کی طرف بھی آئی ایڈیٹوریلز جسنا سٹارٹ کیے اور پھر اس کے بعد سٹانفرڈ چلی گئی وہاں سے جورنلزم لیڈرشپ کا پورا ایک پروگرام کر کے آئی اور پھر اس کے بعد کرنٹ افیرز سے سٹارٹ لیا شوز سٹارٹ کیا اور پھر کچھ ایسا دور بھی آیا کہ جب لگا کہ نہیں یہ ٹھیک نہیں ہے کچھ اور کرنا چاہیے تو پھر میڈیا ایڈوکیسی کے اوپر دھیان دیا میڈیا ٹریننگز پر دھیان دیا اب نیوز مارننگ شو بھی کر رہی ہوں اور اس کے ساتھ ساتھ جنرلزم ٹریننگز بھی کروا رہی ہوں اچھا آپ نے کہا بارہ سال نیوز آپ نے پڑھی ہے دیکھیں کوئی کام انسان اگر کرتا ہے وہ کئی نے کئی اکتا بھی جاتا ہے کہیں محسوس ہی نہیں ہوتی تھی اس کے علاوہ یہ بھی تھا کہ ایک تو پیشن تھا ہی لیکن دوسری طرف یہ تھا کہ ہمارے ہاں چینجز اتنی تیزی سے ہو رہی تھیں اور پھر سوسائٹی کے جو ڈائنمکس تھے وہ چینج ہو رہے تھے چیزیں اتنی تیزی سے بدلتی تھی کہ کبھی بور ہونے کا احساس ہی تھی بوریت محسوس ہی نہیں ہوئی آپ کو اگر آپ ہی نہیں ملا بور ہونے کا اگر آپ میوز اینکر نہیں ہوتی تو پھر کیا ہوتی انٹرسٹنگ کوئسٹین ہے ویسے میں نے کبھی اپنے آپ سے یہ سوال بھی نہیں کیا کہ واقعی اگر میں یہ نہیں ہوتی تو کیا کرتی تو مجھے لگتا ہے کہ کچھ نہ کچھ تو کر رہی ہوتی خالی کبھی نہیں بیٹھتی اچھا آپ ایک سوال میں پوچھو آپ اتنے فیسز سے گزری ہیں آپ کے گھر میں کتنے فیسز ہیں سنگل فیسز ہیں ڈبل فیسز ہیں یہ میرے حضبن زیادہ بہتر طور پر بتا سکتے ہیں کیونکہ یہ سارا کام ان کا ہے میرا نہیں ہے اچھا آپ نے حسبنڈ کا ذکر بھی کیا حسبنڈ بھی آپ کی میڈیا سے ہی ہے میری حسبنڈ میرے ساتھ ہی کام کرتے تھے میڈیا میں ہی ہم دونوں تھے وہ پروڈکشن میں ہے میں آنسکرین کام کیا کرتی تھی مجھے یاد آرہا ہے جب ناجیا جو ہے وہ خبریں برتی تھی تو ماشاءاللہ سر مرے گھنے اور اتنے بڑے 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 بھالتے سر اتنی پرانی بھی نہیں ہے وہ ماشاءاللہ سے اب تو اتنے سے رہ گئے ہیں پر ماشاءاللہ سے وقت بڑے تیزی سے گھلتے ہیں سارج اٹھیک صاحب آپ نے ایک جملہ بڑا مشہور ہوا تھا کہ ہم نے لوہے کے چینل نہیں چبھائے بل کس سے سیر سے آپ انہیں ڈالاؤگ دیکھیں ہر کسی کا تکیا کلام ہوتا ہے جیسے حسن نسار صاحب کا وہ ہے وہ تفانی اور آگی تجزیہ ہوتے ہیں میرا تکیا کلام ہے اور میرا تکیا کلام وہ 18 پلس ہوتے ہیں اور اس کو بچوں کی بہت سے دور رکھا کر رہے ہیں بڑے پیارے انسانیں بہت عالی سے مراد ایک منٹ ایک منٹ آپ مجھے بتائیں آپ ہیں کون اور کس لیے آئے ہیں آج ہمارے سٹوڈیو اور اتنی جمائیاں لے رہے ہیں سارا ماحول آپ خراب کر رہے ہیں پھر کیا مطلب بھائی آ رہی ہے کیا کرے ہیں سستی پھیلانے کی مشین لگ رہے ہیں آپ بھائی جان میں کرکٹ کا دیوانہ ہوں پھر کرکٹ میرے سر میں رکھ رکھ بس یہ جنون ہی کرکٹ اروم ہے جنون نہیں ختم ہوتا نا کیا کریں امید لگا کے بیتے ہوئے شاید اب کچھ ہو جائے کچھ امید اگرم لگا جائے پاکستانی عوام جو ہے اس کا جنون کبھی نہیں ختم ہوگا ٹھیک ہے آپ سے ڈاؤن آتے رہتے ہیں اچھا ویسے میں جو ہارے جنون ختم نہیں ہوگا نون لیگ بھی کبھی ختم نہیں ہوگا آپ یہ دیکھتے رہے گا بات جو ہے وہ کرو تو کرو لیکن ماوا تو تھوک لیا ہے بس اگر آپ یہ آپ یہ نا کرکٹ سے سیاست کو نکال دینا تو شاید نہیں یہ تو ہوئی نہیں سکتا یہ تو ہوئی نہیں سکتا اچھا مجھے بتائیں جب ہم ہم ہماری ٹیم ہاری تھی تو دل کتنا ٹوٹا تھا جو ایکسپیکٹیشنز ہوتی ہیں بڑی ہائر ہوتی ہیں اور جب اس طرح سے سیچویشن ہوتی ہے کہ عوام کی جو امیدیں ان کو پر پانی پھر جانا ریچن بڑا سکت ہوتا ہے ہمیں تھوڑا س Yup ہمیں اپنے ریچن کنٹرول کرنا چاہیے لیکن دل بہت بڑتا ہے یہ جو ہارے پاکستانی ٹیم کے کپتان ہے سر فراز ہیں کہ وہ ک Turkish عوام کی کار کر دے گی اپنیک ٹیم کو کیسے اچھا بنایا ہے سر فراز کو بلکل مشورہ دیا جا سکتا ہے اور دے بھی رہے بہت سارے لوگ مشورے لیکن میں یہی کہوں گی ان کو کرنا وہی چاہیے جو ان کا دل کہتا ہے اور جو بیسٹ پریکٹیسز ہیں ان کو وہ ساتھ لے کر چلیں ٹیم مینجمنٹ نے فیصلہ کرنا ہے سیلیکشن کمیٹی نے فیصلہ کرنا ہے اگر بہتر طور پر سٹرائٹیجی اور پلاننگ کی جائے گی تو کیپٹن بھی بہت اچھا ڈیلیور کر سکتا ہے لیکن اس طرح سے پریشرائیز کرنا کیپٹن کو اور جس طرح سے عمومن ہماریاں ایک سلسلہ پڑا ہے کہ سوشل میڈیا کے اوپر بہت بری طریقے سے کریٹسائز کیا جاتا ہے اسے مرائل ڈاؤن ہوتا ہے پی سی بھی جوائن کیوں نہیں کر لیتی ہیں آپ اتنے اچھے آپ کو جب پتا ہے طریقے اور پھر اندر ہونے والی جو سیاست ہوتی ہے خاص طور پر جس کا ہم بہت ذکر سنتے ہیں کہ ڈریسنگ روم کے اندر پولیٹکس ہو رہی ہے یا پھر سیلیکشن کمیٹی مینجمنٹ کے اندر پولیٹکس ہے تو وہ سب کچھ کھیل کی کارکردگی پر کھلاڑیوں کی کارکردگی پر بہت اثر انداز ہے اچھا پولیٹکس کی آپ نے بات کی جس فیلڈ سے ہم لوگ تعلق رکھتے ہیں میڈیا اس میں کتنی پولیٹکس ہے اور اس پولیٹکس کا شکار کب کتنی دفعہ ہوئیں دیکھیں جب آپ ورکنگ انوارمنٹ میں کام کر رہے ہوتے ہیں تو پرابرمز تو ہر جگہ ہوتے ہیں جس کو ہم آفیس پولیٹکس بھی کہتے ہیں عموماً اس طرح کا جو روئیہ ہے وہ لوگ اختیار کرتے ہیں جن کے پاس کام کے علاوہ وقت ہوتا ہے یہاں تو ٹائم ہی نہیں ہوتا ساتھ رب یہ ایک صحابہ وزیر ریلوے تھے تو آپ کو اپنی وزارت تو یاد آتی ہوگی بہت یاد آتی ہے یقین کرے وعید میں آپ کو بتاؤں اور اپنا فائقہ اتنی یاد آتی ہے میں تو رات کو بیز بدل بدل کے جو ہے وہ ریلوے کے ادھر چکر بھی لگاتا رہتا تھا لیکن اس کا صحیح صحیح نہیں ملا آپ کے کیونکہ کرپچن کے الزام تھے گرفتار بھی ہوئے نہیں کرنی تھی نا کرپچن کرپچن میں نے نہیں کی ہے مجھ پہ الزام لگے اچھا ایک منٹ ایک منٹ درد ان کو ہو رہا ہے آپ کیوں رو رہے ہیں جلت بات ہے یار ہمارے وزیر رہے یار ریلوے کے پھلے کام نہیں کیا باتیں تو کینا ہی انہوں نے کل تو بائک سے گر گئے تے بھائی پڑے پوئی طرح بتاو 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 میں نے اٹھایا میں نے رفیق صاحب آپ بائک سے گر گئے ساد رفیق صاحب ہاں ساد رفیق صاحب آپ کو لڑکا ہے رفیق پورا نام لے وہ زور کی لگی ہوگی آپ کو بلے نے 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 میں گرا نہیں ہوں میں تو اترتا ہی ایسے ہوں میں آپ کو ایک بات بتاو میں نے اس بندے کو ٹرین کر دیا اس نے بولا انشاءاللہ سارے ظلم جو ہے وہ میاں صاحب کے اپنے اوپر لے لے گا اور ایک بات بتاو میں نے اتنا کام کیا ریلوے کے لیے اور باتیں کرتے ہیں نہیں نہیں آپ نے بیسے بڑی اچھی ویسے ان کی وزارت میں ان کے دور میں بڑا اچھا ایک نظام تھا ساد رفیق صاحب نے ریلوے کے لیے بڑا کام کیا اور دوسری بات ہے کہ ٹھیک ہے سیاسی میرا کوئی تعلق نہیں ہے سیاسی افیلیشن ایک طرف لیکن ساد رفیق صاحب بڑے کھرے انسان ہیں اور جو کام کرتے ہیں وہ نظر بھی آتا ہے لیکن اب بھی بڑے چوڑے نظام ریلوے کا بڑے کرایوں میں بہت زیادہ اضافہ ہو گیا اور پھر ابھی ریسنٹلی جو ایک ایکسیڈنٹ ہوا ہے اس نے تو ریلوے کی انسانی پر بڑا سوال اکھایا ہے بہت سوالات ہو گیا یقین کریں میرے دور میں ایکسرینٹ کی بڑی مجھے اطلاع ملتی تھی میرے پاس ایک دفعہ پھون آیا ساد رفیق صاحب آگے جو ٹرین جا رہی ہے اس کے پٹری جو ہے وہ ہے ہی نہیں یقین کریں میں نے بورٹر سائے کیلے سٹارٹ کی ہے پہلے پاچ گیا ہوں اور وہاں پہ جو 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 ہوتا ہے نا پٹری اس پہ میں نے ہاتھ رک کے یوں بہت گیا ہوں میرے گودی کے اوپر سے ٹرین بہت گیا ہی ہے بہت رفیق صاحب ہی ہے کچھ میں نہیں لے یہ دور میں لہا ہی کام کی ہے نہیں نہیں دیکھ لے یہ ڈیمو سر پہ موجود ہے یہ واقعی ٹرین گزری ہے پائیڈر مین موی دیکھیں آپ نے جی پارٹ ٹو میں اسپائٹر میں کر کے بارکے ہیں وہ کیسے روکتا ہے کیسے وہ میرا ایڈیا تھا بھائی ایک دفعہ جو ہے وہ سرگوضہ سے ٹرین جاری تھی وہاں سے مجھے پھولایا کہ بھائی اس کے جو ہے وہ بریپ پھیل ہو گا میں نے رسیا اٹھائی ہے میں نے رسیا پہ چاڑ گیا ہوں پھر میں نے کہا کہ پیڑوں پہ جو ہے وہ رسیا پہ رہی ہے اور یوں کر کے پھٹے گھر 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 یوں کر کے میں نے رسیا ابھی تک میری ایڈیا جو اتنی موٹی موٹی سوجی گیا آپ کو چیک کر آ سکتا موجودہ حکومت کے بارے میں آپ کا کیا خیال ہے کوئی امید ہے آپ کو کہ آگے جا کے کوئی اچھا کام کر دیں گے یہ لوگ تھوڑی سی پریشانیاں ہیں مسائل کا شکار ہیں لیکن یہ چلی جائیں گی یہ چلی جائیں گی کیونکہ کوشش ہو رہی ہے لیکن کوششیں کامیاب ہوں گی یا نہیں ہوں گی اس کی کوئی گارنٹی نہیں ہے یہ بھی ہے اس حوالے سے میری اور ناجیا کی جب بات ہو رہی تھی آف دی کیمرہ انہوں نے وہ باتیں بتائی ہیں وہ شاید میں آپ کو آپ کو سکرین پر نہیں بتا سکتا یا آپ مجھے بات دام کرنے کی کوشش نہ کریں میں نے آپ سے کوئی بات نہیں کی آف کیمرہ باجی ڈر گئی باجی ڈر گئی نہیں کوئی ایسا کوئی سیم نہیں ہے اگر آپ سیاست میں جانے کا ارادہ ہوا تو کون سی پارٹی جوائن کریں گی کچھ اینکرز غیر سیاسی ہوتے ہیں میرا تعلق انہی میں سے ہے سیاسی اینکرز بھی ہوتے ہیں کیا یہ تو آپ اچھی طرح جانتے ہوں گے میرے خیال سے ایک دو کے نام بتا دیں میں کیوں بتاؤں یہ تو میرا کام ہے جو میں کرتی ہوں وہ آپ مجھ سے کرنے کی کوشش کر رہے ہیں اچھا اشارہ دے دیں میرا یہ خیال ہے کہ ہم ان میں سے نہیں ہیں ایک بچے غیر سیاسی ہوتے ہیں اور ایک آپ جیسے اینکرز بہرحال یہاں خبر شامل کرتے ہیں خبر ہے کہ بھارتی گلوکارا نے سلمان خان کو کاغذی شیر قرار دے دیا لگتا ہے کہ سلمان خان نون لیگ کے لگے ہیں ان کو اور وہ خود پی ٹی آئی کی ہیں کیا کہیں گی اس خبر پر اینا پولٹیکل تجزیہ دے دیا ہے آپ نے سلمان خان اور سلمان خان کا جب نام آتا ہے تو ان کے فینس مرنے مارنے پر تولاتے ہیں تو سلمان خان کے بارے میں کچھ نہیں سلا جاتے ہیں اچھے خاصے عدادار کو انہوں نے کاغذی شیر کہ دیا اچھا مجھے لگتا ہے کہ آپ بہت بڑی فین ہیں بہت بڑی فین تو نہیں ہوں لیکن جب آپ نے ٹائم فاسٹ کرنا ہوتے اچھی موویز دیکھیں ہی ہوتے ہیں تو میں ضرور سلمان خان کی مووی دیکھتے ہو ساز رفیک صاحب آپ کیا کہیں گے بھارتی گلوکارا کے سبیان پر سلمان میرا بڑی ہے ہے میرا دوست ہے ہم دوستی جن جایا کرتے تھے وہ پاڈی بلنگ کیا کرتا تھا اگر اس کو کسی نے قاگزی شیر کہ دیا تو کوئی اس میں بڑی بات نہیں ہے دیکھیں قاگزی افروڈ بھی ہوتے ہیں قاگزی بادام بھی ہوتے ہیں اگر قاگزی شیر کہ دیا تو اس میں کونسی بڑی بات ہے بلکہ میں تو بولتا ہوں آپ کو بتا ہے قاگزی بادام اور قاگزی افروڈ آپ کی بات سنکر ٹوٹا ہے میرے دل کا کانچ آپ کا موہ ایسا ہے جیسے اردو کا پانچ اگر تم نے میرے موہ پہ زیادہ تم نے تفسریں کرے ہیں تمہارے ناک میں دونوں ایسے انگوٹے گھما کے لیں یوں یوں کرنے شروع کرتے ہیں فال صاحب آپ اگر سیاستدار نہ ہوتے تو کیا بنتے ہیں دیکھیں میں ادھکار ہوتا یا تو میں سنگر ہوتا اس کے علاوہ میں جو ہے وہ باکسر ہوتا یا تو میں ڈانسر ہوتا اب آپ ڈانسر بھی بننا چاہتے تھے میں آپ کو بتاؤں میرے مروم استاد مائکل جیکسن کی میں سیڈیا لگا لگا کے جو میں نے ان کے بریک ڈانس سیکھیں میں بہت اچھا بریک ڈانس کرتا ہوں گر آپ بولے تو میں آپ کو کر کے بھی دکھا دوں نہیں سر نہیں نہیں اچھا ناجیا ہر جو تجزیہ کار یا انکر ہے کوئی نے کوئی سورس ہوتا ہے ان کا چڑیا ہے سیٹھی صاحب کی لگمان صاحب کے پاس چڑیل ہے آپ کے پاس ہے کوئی چھوٹا مٹھا کوئی اللو کوئی چینٹی یہ ضرور ہی نہیں ہے کہ آپ اسی کٹیگری میں لے کر جائیں ہمارا تو بہت سیدھا سادھا ہے جتنی آپ ریڈنگز کریں گے جتنا آپ پڑھیں گے جتنا آپ کنیکشن یعنی کہ آپ کنیکٹ رہیں گے لوگوں سے تو کچھ نہ کچھ ملی جاتا ہے کوئی ایسی خبر ملی ہے کہ کسی کو نہ پتا چلی ہو دیکھیں اگر خبر کسی کو پتا نہ چلے تو وہ خبر نہیں ہوگی تو خبریں تو بہت ملتی ہیں اور ہمیں ہی کسی کو بتانی پڑتی ہیں اچھا ویسے راز کو چھپانے کی جو جو ٹائم لیمٹ ہے وہ کتنا ہوتا ہے آپ کا کوئی راز اگر آپ کے پاس ہے تو وہ کتنے وقت تک رہتا ہے آپ خبروں سے نکل کر راز کی طرف آگئے بس میں آگیا آپ جواب دیں سہیلی نے بتا دیا آپ نے آگے بتا دی ہو آہ یہ ہے بتانا مات لیکن کچھ لگتا ہے کہ راز والی کوئی چیزیں ہوتی نہیں ہیں سب پتا ہوتا ہے میں سب کچھ ہی پتا ہوتا ہے اب تو کوئی بات چھپی نہیں رہ ستی ہے خاص طور پر یہ جو ہمارا ڈیجیٹل میڈیا کا جو یہ دور چل پڑا ہے تو اس میں تو لوگ خود اپنی باتیں بتا رہے ہوتے ہیں ہم سب کچھ شیئر تو کر رہے ہوتے ہیں چاہے واتس اپ پر کر رہے ہوں فیس بک پر کر رہے ہوں لوگ چاہتے ہماری باتیں سنے لوگ یہ اب راز رکھنے والا دور نہیں رہا مراجے کیس سیاستدان کو دے کر آپ کو ایسا لگتا ہے کہ ان کو سیاستدان نہیں بھلکہ کومیڈین ہونا چاہیے تھا لیکن میں نام ہرگز نہیں لوں گی جو آپ مستوگلوانا چاہ رہے ہیں کیوں بہت سارے اسٹیٹمنٹس ہیں جن کو آپ دیکھیں چاہے وہ میڈیا ٹاکس کے اندر کیے جا رہے ہوں چاہے وہ ایون کے ایوان کے اندر کھڑے ہو کر بہت سارے جو ہمارے پولیٹیکشنز ایسے ریمارکس پاس کر دیتے ہیں جو کہ خواتین کے احترام میں اگر دیکھا جائے تو ہرگز نہیں ہوتے تو ان لوگوں کو سیاست میں نہیں آنا چاہیے انہیں تو واقعی پھر کومیڈیا نہیں بننا چاہیے بھائی آپ نے میرے کومیڈی سوال کو بہت سیریس لے گئی ہیں میرا کام ہے یہ نادیا آپ یہ بتایا کہ کیا میں نیوز کاسٹر بن سکتی ہوں میرا بطلب میں بن سکتا ہوں آپ ابھی جو کر رہے ہیں وہ بہت اچھا کر رہے ہیں تو آپ سوچئے گا ابھی مت بہل نامی جن کے دوئے چلتا رہے گا خبر کی طرف چلتے ہیں کہ مشتاق چینی نے شہباز شریف یعنی شریف خاندان کی فیملی کے لیے منی لانڈرنگ کا جو ہے وہ اعتراف کر لیا ہے اور انہوں نے کہا ہے کہ سلمان شہباز کے کہنے پہ سکسٹی نائن کروڑ روپیز منی لانڈرنگ کو انہوں نے کی ہے بہرحال اسی حوالے سے بات کریں گے ہمارے ساتھ ٹیلی فون لائن پر موجود ہیں حمزہ شہباز اسے سکھاؤ ابھی اس میں جو ہے وہ بہت کام کرنے ہیں اچھا میرا جو ہے وہ ڈینر کا ٹائم ہو گیا ہے میں ذرا روٹی اور پانی کھا لوں ہائے ہائے کیا دن آ گئے ہیں بھئی ٹیسٹ جو ہے وہ نہیں جو پہلے ہوا کرتا تھا حمزہ شہباز شریف صاحب یہ آپ کیا کر رہے ہیں آپ سوکھی روٹی پانی میں ڈبو کر کھا رہے ہیں بھائی دیکھیں بھائی بھائی حالات جو ہیں وہ بہت جو ہے وہ گمبیر ہو چکے ہیں مجھے کسی بھی وقت جو ہے وہ تایا جان کے پاس جو ہے وہ جانا پڑ سکتا ہے اس لئے میں پریکٹس کر رہا ہوں پہلے سے یہ پانی سا روٹی کھانے کی جیل میں جو ہے وہ اچھے کھانے تو ملتے نہیں اس وجہ سے میں تیاری کر رہا ہوں ارے میں وونٹ پریکٹس کر رہا ہوں جیسے میچ سے قبل جو ہے وہ پریکٹس کی جاتی ہے اور اس لئے یہ بیک گراؤن پر اپنے روم میں میں نے جو ہے وہ ایسا ماحول بنا دیا ہے کہ جیل جیل لگے اپنایتی ہو اور لوگ بھی میں نے ویسے چن کے رکھے ہیں جن کی شکلیں جو ہے وہ قیدیوں سے ملتی ہوں اور یہی میں اب تیاری کر رہا ہوں مجھے مقابلہ کرنا ہے گھبراتا نہیں میں حمدر شہباز شریف صاحب یہ بتائیے گا کہ یہ جو اعتراف کیا ہے مشتاق چینی نے کہ انہوں نے آپ کے لئے آپ کے بھائی کے لئے منی لانڈنگ کی ہے اس پر آپ کیا کہیں گے دیکھیں میں کسی جو ہے وہ مشتاق چینی یا نمک کو نہیں جانتا ہاں ہو سکتا ہے شریف فیملی کی مطلب کہ شوگر ملز ہیں اس کا مطلب یہ نہیں کہ ہر چینی کو جو ہے وہ ہم جاننے لگیں کوئی بھی چینی ہم سے رشتہ جوڑ سکتا ہے کوئی بھی تعلق جو ہے وہ نکال سکتا ہے حمدر شہباز صاحب کیا واقعی آپ کا مشتاق چینی سے کوئی تعلق نہیں میرا اور شریف فیملی کا کسی بھی جو ہے وہ چینی سے کوئی تعلق نہیں ارے ہم تو چائے بھی جو ہے وہ بغیر چینی کے پیتے ہیں میتھوں سے ہمارا کوئی تعلق نہیں ہے یعنی کہ پانے یوبال کر پی جاتے ہیں دیکھیں میرا یہاں پہ مزاک بن رہا ہے اور تمہیں تم بہت خوش ہو رہے ہو تمہیں تمہیں جا کے بجلی کے چٹکے دوں گا بسے حمدر شہباز صاحب کبھی مشتاق چینی سے آپ پہلے ملے ہیں ملاقات ہوئی ہیں کبھی جناب ملنا تو دور کی بات میں نے تو آج تک اس کی تصویر نہیں دیکھی وہ دکھتا کیسا ہے بھائی موٹا ہے کالا ہے کیا ہے آپ کو اگر یقین نہیں آتا تو آپ اسی کی دہائی کے روکی یعنی کے سنجدت سے پوچھیں ہتاو نہیں دیکھا نہیں دیکھا حمدر شہباز صاحب آپ ایک طرف اس کو پہچاننے سے انکار کر رہے ہیں جاننا نہیں چاہ رہے وہ تو کہہ رہا ہے کہ میں شریف فیملی کے لیے منی لانڈرنگ کرتا رہا ہوں اور یہ منی لانڈرنگ کرواتے رہے ہیں مجھ سے اگر آپ کو اس کی بھی گواہی پہ یقین نہیں تو اپنی یہ خوبصورت سی جو مہمان بیٹھی ہیں اپنا نیلی پری ان سے پوچھ لیں ہاں ناجیہ سے کیوں پوچھیں میں آپ کو پہلے کہا چکی ہوں کہ غیر سیاسی ہوں میں اس کا جباب دینا چاہتا ہوں یہ مشتاق چینی جو ہے یہ منی لانڈرنگ نہیں کرتا یہ کپڑوں کی لانڈرنگ لگاتا ہے پچھو ایسی بات کرتا ہے یہ کپڑے دھوتا ہے اچھا آپ سے جو پوچھا ہے اس کا جواب تو دیں بتائیں آپ کیسی باتیں کرتے ہیں کل کو کوئی بھی کسی پہ نام لگا دے تو اسے جو ہے وہ اسے جو ہے وہ تعلق اس کا ہو جاتا ہے وہ کیا خصوروار ہو جاتا ہے میں کل کلا کو جو ہے وہ عمران خان صاحب کے لیے نیب میں جا کے بول دوں کہ میں ان کے لیے جو ہے وہ منی لانڈرنگ کرتا ہوں تو پھر کیا نیب جو ہے وہ ان کو جیل میں ڈال دے گی لیکن حمدر شہباز صاحب مشتاق چینی نے خود کہا ہے کہ اس نے آپ کے بھائی سلمان شہباز کے لیے 69 کروڑ کی منی لانڈرنگ کی ہے بھائی آپ نے جو ہے وہ بڑا کوئی بھاری قسم کا سوال کر دیا ہے اپنی صحت کے این برکس سستی قسم کی کترینہ میں کسی جو ہے مشتاق شوگر یا چینی کو نہیں جانتا اور رہی بات سلمان شہباز کی ارے اس نے تو دو دن پہلے جو ہے وہ مجھے فون پہ جو ہے مجھ سے منت سماجت کی کہا کہ یار جو ہے کڑکی کا دن چل رہا ہے کچھ دوست ہوتا ہی جی لوڈ بھیج دو یہ تو عالم ہے کہاں سے وہ سکس جو ہے وہ 69 کروڑ کی جو ہے وہ منی لانڈرنگ کر سکتا ہے ہن 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 حمدر شہباز صاحب بہت بہت شکریہ ہم سے بات کرنے کا اچھا یہ نیلی پری جو ہے یہ ناجیا ہے نا مجھے بھی کیا ہو گیا اصل میں نین نا پوری ہونے کی وجہ سے مجھے جو ہے وہ یہ اپنی سستی کترینہ دو دو نظر آ رہی ہیں ناجیا کیسی ہیں آپ جی بہت شکریہ بلکل خیریت سے آپ سنائیے بس آپ نے ہمارے جو ہے وہ حق میں دعا بھی کرنی ہے اور ہمارے حق میں پروگرام بھی کرنا ہے اور بائی دی وے کام کو کافی کس کے ساتھ پینے جا رہی ہیں میں کچھ نہیں سمجھ رہی میں کچھ نہیں سمجھ رہی یہ آپ اپنے خیال رکھئے آرے رھبرائے نہیں میں تو نیب کی جیل میں ہوں مزاق کیا ہے بہرحال آپ سے بات ہوگی اللہ حافظ بہت بہت دعائیں دو پیسے دو ہمارے دو پیسے دو بھائی چوتھی بار بھی نا پیسوں کے بنایا خالقوں دوڑیے پیسے دکھانے اور آپ کو ہمارے ہاتھ دبانے پڑیں گے پھر اوہ میں تم دونوں کے گلے بھی دباؤں گا بھائیہ چلتا ہوں اچھا چلتا ہوں دعائوں میں یاد رکھنا میرے ذکر کا خدا کا ماستہ ہے چل جا کیوں نہیں چل رہا تجھے اللہ غرق کرے آرہ سستہ ہو جائے گا ڈیزل چل جا پلیز آرہ تُو گوشت کا نہیں لوہے کا ہے کیوں کمزور بن رہا ہے گوشت کا انسان بچارہ پریشان ہے چل جا سستہ ہو جائے گا ڈیزل کیا کیسا سمجھاؤں ناظرین آج ہم آپ کو جو ہے وہ ریپورٹ دکھائیں گے مہنگائی کے حوالے سے کتنی مہنگائی ہے اس کو کب سے منا رہا ہوں یہ جرنیٹر لوہے کا یہ نہیں مان رہا کہہ رہا ہے بہت مہنگائی ہمیں نہیں چل رہا تو عام آدمی سے پوچھتیں گے کہ وہ کیا جواب دے گا اس ریپورٹ کو دیکھنے کے لیے لارہ کا فالو کیجئے آج آئیے بھائی جاند یہ بتائیے یہ کس شخصیت کے تاریخی الفاظ ہے کہ میں ایڈ کی چیخیں نکلوا دوں گا آپ دیکھیں یہ تو خان صاحب کے ہے اور خان صاحب کے حوالے سے جو مہنگائی چل رہی ہے ہم تر بھی کہنا چاہتے ہیں کہ ایک حاظتہ پیش آیا ہے جس سے پوری قوم متاثر ہوئی ہے اچھا تو آپ کی چیخیں نکلی ہیں کہ میں ہی چیخیں 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 مطلب انتہا سے زیادہ نکل چکی اور سمجھ نہیں آرہا کہ کوئی سننے والا نہیں ہے ان کو نکلی رہی ہیں چیخیں نکلی رہی ہیں آواز آرہی رہی ویسے آواز ابھی تو نہیں آرہی ویسے آئے گی ہمیں تھوڑے سے دنکال کے دکھاؤ چھوٹے سے چیخ نکلے آپ ایسے بول رہا یہ تو آپ کی چیخیں نکلی ہیں ہاں نکلی ہیں کتنے ہیں آواز آرہ 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 سو سی سی کا جو موبائل ہے سوپر کا اس پر ٹیکس لگ گیا ہے کیا کتنی پریشانی ہوگی پولیس موبائل یا کال کرنے والا موبائل بھائی آپ کی مرضی جو سمجھو اس سے بہت بڑا فرق یہ پڑے گا کہ ایک اہم ضرورت کی جو چیز ہے جو روز مرہ استعمال ہونی ہے اور جس کا جو نیڈ ہے ہر انسان کو ضرورت ہے بہت زیادہ فرق پڑے گا آرہ سو سی 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 سے اوپر کا موبائل آرہ سو سی سی کا موبائل جو ہے اس پر ٹیکس لگ گیا ہے کتنا فرقائے گا آرہ سو سی سی کا موبائل وہ کب آیا ہے میں نے دیکھے نہیں آرہ سو سی سی کا خیر موبائل تو نہیں ہوتا گاڑی ہوتی ہے آرہ اس مونے کی ہیلپ کرتے ہیں مہنگائی کتنے اوپر گئے ہوئی ہے جتنے اوپر ابھی ہم آیا ہوئے میکپ کا جو سامان ہے اس پر ٹیکس لگا کے اس کو بھی مہنگا کر دیا ہے کیا سمجھتے ہیں کہ میاں پر کیا فرق پڑے گا جو میاں ہے مہنگائی کے بعد جو گھرے لو لڑائیاں ہوتی ہیں اس کے ساتھ تو منانے کے واحد تین چار طریقے ہوتے ہیں اس کو اوپر بھی جو ہے مسائل کھڑے ہو گئے تو یقینی طور پر آپ اندازہ لگا سکتے ہیں کہ منانا بھی یہ مشکل ہوگی ہے عورتوں کو نہیں پڑے گا ان کے شوروں کو پڑے گا خسروں کا کوئی کیا حق نہیں ہے جینے ان کے بارے میں تمہیں بولو کچھ خسرے تو ادھر ادھر سے کر کر آگے لے لیتے آچہ سگرٹ میں بھی ٹیکس لگ گیا ہے تو یہ جہازوں کی سنت جو ہمارے ملک میں ہے کتنی متاثر ہوگی پڑی رہے اس پر تو اثر اور کیا پڑے گا وہ کس طرف جائیں گے اپنے ٹینشن کس طرح نکالیں گے سگرٹ ایک بری چیز ہے آجے مہنگائے سے سیاستدان کو فرق مغیر پڑا ہے یا نہیں پڑا ہے سیاستدانوں کو تو سب سے زیادہ فرق پڑتا ہے یہ لوگ انہیں گھار سے تھوڑی لینا ہے عوام سی تو لینا ہے ہاں عوام سی لینا ہے لیکن انہوں نے لینا ہے جو حکومت میں ہے جو بچار اپوزیشن میں ہے وہ بھی تو رکڑے میں آ رہے ہیں وہ اگلی بار مرڈ کر لیں گے حالات جیسے بھی ہو اس کا مقابلہ کرنا چاہیے یہ وقتی طور پر مشکلات ہوتی ہیں اس کے بعد سٹھ سٹھ ہو جاتا ہے ہر مشکل کے بعد آسانی ہے ویسے ماشاء اللہ کیا آپ کی جوانی ہے بھائی جان یہ تھی آج کی ہماری مہنگائی پہ لالا کی ریپورٹ آئے ہوپ آپ لوگوں نے بہت کچھ جو ہے آپ کو معلوم ہوا ہوگا کہ عام آدمی کیسے اپنے زندگی گزار رہا ہے پھر آپ سے ملاقات ہوگی لیکن دونوں ہی سیاسی جماعتیں اس وقت مشکلات کا شکار ہیں دونوں کو ہی بڑے سخت فیصلے کرنے لیکن ان کو فیصلے کرنے کی بھی محلت نہیں دی جا رہی ہے تو جو سیاسی معاملات ہیں وہ سیاسی انداز میں حل ہو جائیں تو زیادہ بہتر ہے میرے خیال سے خان صاحب نے کہا تھا میں ان کو رولاؤں گا تو اس پر حمل تو نہیں کر رہے وہ وہ جو کچھ کر رہے ہیں وہ اس کو کہہ بھی رہے ہیں اور بہت باوصوف انداز میں کہہ رہے ہیں لیکن مسئلہ وہ یہ ہے کہ عوام یہ سب کچھ اب نہیں سننا چاہتی معیشت بہتر ہو ملک ترقی کرے اور خاص طور پر جو مہگائی ہیں ہم اس سے باہر نکل جائیں وہ ہم زیادہ اپریشیئٹ کریں گے بجائے اس کے کہ سیاستدانوں کو پکڑا دھکڑا جائے ان کو بند کیا جائے پھر کچھ دنوں بعد ان کو باہر نکال دیا جائے اچھا یہ ساری باتیں اپنی جگہ جو بھی ہے مستقبل کیا ہے کیا نہیں لیکن جس طرح کا میٹھا آپ بول رہے ہیں بڑا مزہ آ رہا سننے میں بہت شکریہ آپ مجھے سمجھ رہی ہے کہ یہ تعریف تھی اور کئی تنس تو نہیں ہے نہیں تنس نہیں ہے آپ کی پروگرام کا جو فارمٹ ہے وہ اس انداز کا ہے میں نے تو پہلی آپ سے کہہ دیا تھا میرا سنس اک نومر اس لیول کا نہیں ہے بات کرنے کا انداز بہت پیار ہے بہت پیارا بولتی ہے آپ جیسی خواتین ہوتی ہے جب ہری میرچے میں لوگ عام چور برتے آپ جیسی خواتین ہری میرچ میں بھی چینی بھر کے کتلتی ہے ناظرین خبر ہے کہ پنجاب حکومت نے تھانوں میں سی سی ٹی وی کیمرے نصب کرنے کا فیصلہ کر لیا ہے جس پر تھانے والے احتجاج کر رہے ہیں کہ بھائی یہ کیا کر رہے ہیں آپ لوگ پرائیویسی بھی کوئی چیز ہوتی ہے ناجیہ کیسی ہے یہ خبر کیا کہیں گی اس پر پرائیویسی یقیناً بہت امپورٹنٹ ہے لیکن آپ ہی کے انداز میں اب وہ نہیں ہوگا جو کسی زمانے میں ہم سنا کرتے تھے کہ ہاتھی کو لے جاتے تھے اور وہ کہتا ہوا نکلتا تھا کہ وہ نہیں ہوگا گہری نظر رکھی جائے گی اور خاصتا پر جو گورمنٹ ادارے ہیں وہاں پر نگرانی ہونی چاہیے جس ساد رفیق صاحب آپ اس پر کیا کہیں گے جو پنجاب میں پولیس کے لیے سی سی ٹی وی کیمرے لگنے جا رہے ہیں دیکھیں میں باتانا چاہتا ہوں کہ جس طرح دکانوں پر سی سی ٹی وی کیمرے لگے ہوئے ہوتے ہیں تو کوئی چیز کو چھپڑ کرنے والا ہوتا ہے تو وہ دیکھ لیتا ہے کہ آپ کو کیمرے کی آنکھ دیکھ رہی ہے تو وہ چھپ ہو جاتا ہے وہ مطلب چوری نہیں کرتا اسی طرح کا تھانوں میں لگ جائے گا جب بھی وہ کوئی کرپشن کرنے لگیں گے تو وہ کام روک دیا کریں گے میں تو کہتا ہوں کہ دفتو نو روپے بھی لگ لیتا ہے لگے دن سے آہا دفتو نو روپے بھی چھپڑ کریں جس طرح کام روپے بھی چھپڑ کر رہے ہیں ابھی دکھتا آگے دکھ رہے ہیں بہرال یہ ہماری گفتگو چلتی رہے گی اب ہم ایک چھوٹا سا آپ سے ایک ہمارا سیگمنٹ ہے ہم آپ سے سوالات پوچھیں گے آپ نے ان کے جوابات دینے like fill in the blanks ہے ڈیش جو ہوتی ہے اس کو آپ میں fill کرنا ہے کوشش کروں گی تو پہلا میں آپ سے پوچھ رہا ہوں اگر ڈیش نہ ملے تو پورا دن بوریت کا گزرتا ہے ڈیش میری بہت گندی عادت ہے بھول جانا اگر میں ڈیش نہ ہوتی تو میں آج یہاں ڈیش نہ ہوتی اگر میں ہوسٹ نہ ہوتی تو آج یہاں گیسٹ نہ ہوتی مجھے اپنے شاہر کی ڈیش عادت سے بہت چڑھ یہ بڑا خطرناک کسیم کا سوال ہے لیکن اس کا جواب بڑا اچھا ہے کیونکہ جب بھی ہم ٹراملنگ کے لئے نکلتے ہیں شروع کرتے ہیں بیلکل شاہی действительно چلو مجھے ڈیش لوگ بہت ڈیش لگتے ہیں لے زی لوگ بہت ڈیش لگتے ہیں مرنٹو کا کام کام غنٹو میں کھرتے ہیں مٹو کا کام غنٹو میک س Mongol afeak سا به اپ سے مجھ پہ بہت ڈیش کیایا جیل میں بہت ڈیش کیا گیا میرے کائد ایک نمبر کے دائیش ایک نمبر کے عظیم لیڈر ہے ان سے ایسا بندہ پیدا نہیں ہوگا مجھے پتہ ہے تم کیا آپ جماعت میں تمہارے کیا چل دیتی نا جیہا نا جیہا ہم لوگوں کی ایسی انٹینشن ہے نہیں ہے نا مجھے مجھے خمج نہیں آرہا کہ آپ کی انٹینشن کو اس طرح لے کر کیوں گئے کیوں گئے آپ میں آپ کو ایک بات بتا ہوں تو میرے خائد میں بتاتا ہوں ان کے ساتھ اتنی بڑی سازش ہوئی ہے آپ ایک منٹ ایک منٹ میں ایک ڈیش قسم کا انسان ہوں مجھے پتہ ہے میرے یہاں پہ آکے زبان کی نوک پہ آکے رہ گیا ہے وہ جو آپ کو لانا چاہ رہے ہیں میں بہت بہت پارسا آدمی ہوں یہ ہے یہ بات نا جیہا کرنٹ افیر پروگرام کرنا زیادہ آسان ہے یا مارننگ شو مارننگ شو بھی کرنٹ افیر سی ریلیٹڈ میں کرتی ہوں تو نیوز مارننگ شو ہوتا ہے اور کرنٹ افیرز کی پروگرام کیونکہ پرائنٹ ٹائم میں شام کے وقت ہوتا ہے وہ زیادہ سنجیدہ ہوتا ہے مارننگ نیوز شو میں یہ ہوتا ہے کہ آپ کو سوشل سٹوئیز کرنے کا موقع مل جاتا ہے اچھا یہ کرنٹ افیر میں کیا بجلی کے جھٹکے لگاتے ہیں اوہ نہیں سر کرنٹ افیر بتائیں بھئی کرنٹ افیر کیا کرنٹ افیرز میں ایسے ہی کچھ ہو رہا ہوتا ہے بجلی سے کالکہ آپ نے دیکھا ہوگا کہ جب وہ دسکاشنز ہو رہی ہوتی ہیں تو سوالات کے بعد کرنٹ کے جھٹکے تو لگتے ہیں اچھا ناجیہ آپ نے بہت سارے شوز کنڈک کی ہیں اور گیسٹ آپ کے شو میں آتا ہے ایک سے ایک کوئی نخریلا گیسٹ ابھی تک آیا ہے آپ کے شو میں بہت سارے آتے ہیں بہت سارے اچھے لوگ جہاں آرے ہوتے ہیں وہاں پر لوگوں کے مختلف مزاج ہوتے ہیں اور آتے ہیں ہر کوئی تو آپ کی طرح نہیں ہوتا جو ہستا ہوا آئے اور ہساتا ہوا چلا جائے ہاں بلکل میں یہ کہہ رہا ہوں آپ مجھے کب بولا رہی ہیں اپنے شو یہ نہیں ایسر مصر یہ ہفتے کو نا اپنے شو میں یہ رکھ رہی ہیں فائٹ نیبلے کے ساتھ آپ کی اچھا ہم بیسٹ آب چھوٹی لڑیں گے اسلام علیکم ناظرین صرف میرے مطابق میں آپ کو خوش آمدید میں ہوں آپ کی ہوسٹ فائکا اور میرے ساتھ تشریف رکھتے ہیں انتہائی تھنڈے تجزیہ کار مجھے وہ رحمان شامی صاحب السلام علیکم شامی صاحب علیکم السلام اچھا بیٹا ایک کام کرو تم ادھر آکے بیٹھو میں وہاں آ جاتا ہوں کیونکہ وہاں پہ گرمی بہت زیادہ ہے نہیں نہیں شامی صاحب شکریہ میں گرمی میں ہی ٹھیک ہوں دیکھ لو تمہارے فائدے کی بات کر رہا تھا میرا کیا ہے یہ بتاؤ کہ خبر کیا ہے میرا تجزیہ پکل رہا ہے خبر ہے کہ ناجیریا کے سکول نے فیس کی بجائے پلاسٹک کی بوتلیں لینا شروع کر دیں بہت اچھا اقدام ہے اور مجھے لگتا ہے کہ ضرور یہ ناجیریا کا جو سکول ہے اس کا پرنسپل سکول کے پرنسپل ہونے سے پہلے کبادیا رہا ہوگا کہ اگر یہی نظام جو ہے پاکستان میں بھی آ جائے رائز ہو جائے تو کتنا سکون ہو جائے اب جو ہائی فائی قسم کے ہوں گے سکول بھائی ان کی ہوگی پانچ سہزار بوتلیں فیس ٹھیک ہے اس کے علاوہ اگر اس سے تھوڑے لوگ کٹیگری کے ہوں گے اس کی پندرہ سو بوتلیں فیس ہوگی اور گورنمنٹ سکول جو ہے اس کی تو ہو جائے گی تین چار بوتلیں تو یہ ماں باپ جو ہے سارا دن بوتلیں کٹھی کرتے رہیں گے بچوں کی اور ہو سکتا ہے کہ یہ سکول کی جو انتظامیہ ہے وہ ٹیچروں کو روپے کی شکل کے علاوہ جو ہے وہ بوتلوں کی شکل میں جو ہے وہ تنخواہ دینا شروع کر دیں آپ کا مطلب ہے کہ جو پلاسٹک کے بوتلیں ہیں وہ کرنسی کے طور پر استعمال ہونا شروع ہو جائیں گی بھائی دیکھیں یہ آپ کا جو بینک وغیرہ ہے یہاں پہ یہ روپیا تو ختم ہو جائے گا یہاں پہ بوتلیں بوتلوں کے اکاؤنٹ کھلا کریں گے پلاسٹک کی بوتلوں کے ایٹی ایم سے جو نوٹ کے بجائے جو ہے پلاسٹک کی بوتلیں نکل رہی ہوں گی اور یہ جو چوٹ اکیت ہے یہ پھر زیور اور سونا وغیرہ یہ نہیں چلائیں گے موبائل وغیرہ جو ہے وہ نہیں چلائیں گے بلکہ یہ بوتلیں چھوٹایا کریں گے شادیوں میں جو لٹاتے ہیں پیسے وہاں پہ بوتلیں لٹائی جائیں گی اب وہ چاہے موہ پہ لگے سر پہ لگے جہاں بھی لگے لیکن پلاسٹک کی بوتلیں دل کھور کے جو ہے وہ لوگ لٹایا کریں گے شامی صاحب ایسے پلاسٹک کی بوتلیں اگر کرنسی بن جائیں گی تو ہمارے سر کے گلیاں کتنی صاف رہنے لگ جائیں گی اور کوئی گلیوں میں پلاسٹک کی بوتلیں بھی نہیں پھیکے گا بھائی دیکھیں بوتلیں تو نہیں ہوں گی اس کی وجہ سے تو شہر صاف ہوگا لیکن نوٹوں کا کیا کریں گے آپ کو راج چلتے ہوئے پانچ ہزار کا نوٹ ہزار کا نوٹ پانچ سو کا نوٹ تو یوں ہی مل رہا ہوگا کیونکہ ہزار سی بات ہے نوٹ کی ویلیو نہیں رہے گی شیخ رشید صاحب نے کہا ہے کہ اگر میں ریلوے خسارہ کم نہ کر سکا تو وزیراعظم عمران خان مجھے کوئی دوسری وزارت دے دیں یہ کیا بات ہے بھائی دیکھو اگر خسارہ نہ کم کر سکا تو پھر آپ یہ کہہ سکتے ہیں کہ میرا نام بدل دینا میں یا تفتیفہ دے دوں گا یا پھر میں یہ چھوڑ دوں گا سیاست اب آپ الٹی بات کر رہے ہیں آپ کہہ رہے ہیں کہ بھائی میں اگر یہ خسارہ کم نہ کر سکا تو میں کوئی دوسری وزارت ملوں گا ناظرین مجھے اور شامی صاحب کو اجازت دیں اللہ حافظ کم چیزیں مجھے یاد رہیں گے لیکن ایک شیر ہے جو میری زندگی کو بھی بیان کرتا ہے اور مجھے بڑا قریب سے اپنے محسوس کرتی ہوں چلا جاتا ہوں ہستا کھیلتا موجے حوادث سے چلا جاتا ہوں ہستا کھیلتا موجے حوادث سے اگر آسانیا ہوں زندگی دشوار ہو جائے واہ 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 بس صرف یہ بتا دیں یہ موجے حوادث کیا ہوتا ہے حادثات کی موج سے لڑتے چلے جانا اچھا مزے کی بات بتا ہوں مجھے اس کی میلنگز پتا تھے میں آپ کو چیک کر رہا تھا پاس ہو گئی آپ لکھا ڈوکٹر نے دوا کی جگہ اس کا نام اور یہ بھی لکھ دیا صبح دوپیر شام یہ عوامی واشروم کی جو لتیفی آپ سنا رہے ہیں اور لکھتے بھی آپ جیسے لوگ ہی ہیں آپ بھی سنا دیں سر کوئی شیر چیتا سناوں گا سنا ہے سر چیتا ہی سنا دیں واو اچھا یہ چیتا لیکن یہ بلیوں میں اٹھا بیٹھا ہے اچھا گانے سے ہے لگاؤ سنتی ہوں کبھی کبھی گنگراتی بھی ہیں گنگراتی بالکل بھی نہیں تھوڑا سا گنگراتی کبھی گنگنایا ہی نہیں ایسے تو عورتوں کو بڑی جلدے غصہ آ جاتا ہے آپ اتنا پولائٹلی بات کریں نہیں مجھے غصہ آتا ہے لیکن بہت کم آتا ہے جب آتا ہے تو بہت زیادہ آپ ہے اچھا ایسا کیا واقعہ ہوا ہو کہ آپ کو بہت سخت غصہ آیا ہوں آج ہی ایک ایسا رییکشن ہوا کہ مجھے سیکیورٹی پر روکا گیا اور جب سیکیورٹی سے جب آپ کا بیک گزرتا ہے پھر وہ لائپ ٹاپ کھول لیا گیا پھر وہ چیز نے جس طرح سے چیک ہو رہی تھی وہ جو اس طرح کی سیکیورٹی پروسس سے آپ گزرتے ہیں تو پھر آپ کو غصہ آتا ہے شاید فاگانہ باسی ٹائپ فیل کر رہی ہوں گی اچھا کھانا وانا بناتی ہوں گی خود سے کھانا بہت کم اچھا پہلے کی لڑکیاں جتنی بھی ہوتی تھی شادی کے بعد شوہر کا انتظار کرتی تھی شوہر آئے گے تو کھانا کھائے گے آج کی لڑکیاں انتظار کرتی ہے شوہر کھانا لائے گے تو کھائے گے ایسا ہے ویسے آج کے لیسل ہو رہا ہے نہیں نہیں برکل پہ نہیں ہمارے ہم تو گھر کھانا کھایا جاتا ہے آؤٹنگ کا بھی کرنی ہوتی ہے تو ضرور باہر نکلتے ہیں بچوں کے ساتھ اچھا ویسے کس کنٹری زیادہ گھومنے کے پلانز بنتے ہیں جب آپ ویکیشن پہ جاتے ہیں کوشش ہوتی ہے کہ پاکستان کے اندر ہی ہمارے اتنے زبردست کسیم اچھی اچھی سیمریز ہیں ایکسپلور کر سکتے ہیں باکستان تو بہت سارے لوگ ہیں جنہوں نے بھی ایکسپلور کیا نہیں ہے پاکستان میں بہت ساری ایسی جگہ ہیں آپ کو ضرور گھومنا چاہیے بلکہ ہم تو انٹرنیشنل بلوگرز اور بلوگرز آرہے ہیں وہ یہاں پر ڈسکاور کر رہے ہوتے ہیں جگہیں ویسے مقبوضہ کشمیر بھی بہت خوبصورت ہے جب آزاد ہو جائے گا انشاءاللہ تو وہاں بھی آپ جائیے گا انشاءاللہ آزاد کشمیر میں گئے ہوں کے علاوہ بھی کراچی میں بہت خوبصورت جگہ ہے کھڑا مارکیٹ لے آرہی کھارا در ہو گیا بھیم پورا رنچوں لے رام شامی کھڑی شاہو ہے اور اپنا ریلوے سٹیشن کی جگہ ہے اس کے علاوہ ان کو بھی ایکسپلور کرنا چاہیے ہمیشہ بندر کے پنجرے پر ساتھ رہتے ہیں آپ کے لئے بھی زو سے باہر اور بھی کیسا محسوس کر رہے ہیں اپنا سا لگ رہا ہے کچھ بہرال 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 ناظرین یہ تھا آج کا ہمارا روک سکو تو روک لو آئے ہوپ آپ کو پسند آیا ہوگا وحید خان اور اس کی ٹیم کو اجازت دیں اپنا بہت سارا خیال رکھیے اللہ حافظ بہت شکریہ ناجیہ شو پہ آنے کے لئے